پی پیس پارٹی گرفتار ہو جائیں گے گرفتاری ہوگی نواز سیریف صاحب جیل میں رہیں گے یا باہر چلے جائیں گے میرا وزیر اعظم اور میری پارٹی اور میں ان ارونی کریں گے بڑی خبر دیتی آپ نے اسلام علیکم پرگرام میں آپ کو خوش آمدید آج تھے تقریباً دو تین ہفتے پہلے میں بلدیا ٹاؤن کراچی کے حلقے میں آیا تھا جہاں فیصل وارڈا صاحب نے الیکشن لڑا اور وہاں سے الیکٹ ہو کر وہ قومی اسمبلی میں گئے اور پھر وزیر بنی میں دیکھنے آیا تھا کہ پی ٹی آئی ایک ایسی حکومت ہے جس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ نون ویگ یا پیپرس پارٹی کی طرح کی حکومت نہیں ہوگی ان کے وزیر ویسے وزیر نہیں ہوں گے ان کے الیکٹیبلز جو لوگ الیکٹ ہوئے وہ ویسے نہیں ہوں گے جیسے ماضی میں رہیں یعنی ایک مردبہ ووٹ لینے کے بعد دوبارہ حلقے میں نہیں جانا عوام سے جو وعدہ کیے تھے ان کو وفا نہیں کرنا تو میں یہی دیکھنے آیا تھا کہ کراچی کے اس حلقے میں فیصل وارڈا صاحب نے ال ایکشن جیتنے کے بعد کیا کچھ کیا ہے اتفاق کی بات ہے فیصل وارڈا صاحب سے میری یہاں پر ملاقات نہیں ہوئی تھی میں نے وہ تمام جنگیں دکھائی تھی جہاں انہوں نے بیٹھ کر پریس کانفرنس کی تھی ٹی وی انٹرویوز دیئے تھے وہ کچرے وہ گٹر وہ کالیج وہ اسکول وہ پلے گراؤنڈ سب کچھ دکھایا تھا آج فیصل وارڈا صاحب اپنے حلقے میں موجود ہیں ہمارا رابطہ ہوا اس پروگرام کے فوری نشر ہونے کے بعد اور ہم نے یہ تیہ کیا کہ اب جب وہ اپنے حلقے میں موجود ہوں گے تو ہم فیصل وارڈا صاحب کے ساتھ ہی اس حلقے میں آئیں گے اور معلوم کریں گے کہ جو وعدے کیے تھے وہ آج تک وفا نہیں ہوئے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب آہ وفاقی وزیر برائے آبی وسائل فیصل وارڈا صاحب فیصل بھائی شکریہ آپ نے وقت دیا اور آپ اپنے حلقے میں آئے ہم نے تلاش گمشدہ کا ایک پروگرام چلایا تھا آپ کے لیے اور آپ کو ڈھونڈ رہے تھے تو اتنا ٹائم کیوں لگا دیکھیں آہ محسوس بھائی میں آپ کو بڑا کلیلی بتاؤں کہ ابھی بھی ہمیں اپنے لوگوں کے پاس آیا ہوں تو آج تک کسی ایم اے نے کسی منسٹر نے آج تک پاکستان کی ہسٹری میں پینسٹ سال میں کبھی اپنی مدد آپ اپنی جیب دوستوں کی جیب نیک حضرات پاکستانی کرٹن کے پیچھ رہے کہ وہ اپنی ایک سیلپ امپلومنی سکیم اجاگر کریں پاکستان آج ایک ہزار لوگوں کو تین کروڑ روپے کے چیکس دیکھا رہا ہوں اور اب ہر مہینے پہلا وز اور پھر اسی پروگرام کا جب میں نے پرائیمنسی صاحب کو بتایا تو انہوں نے مجھے شاباشی دی اور انہوں نے کہا کہ اب اگلا اس کا یہ تو میں کر رہا ہوں لیکن کرا جب پاکستان کی فسادات ہو جائیں گے تو امران خان صاحب بھی اس کو اون کریں گے اور اخوت اور اس سارے ملکے ہم کریں گے اور گورنمنٹ کیوں میں نے اپنے عوام کو بھیکاری نہیں بنانا ایتنا آپ نے جو چیزیں دکھائیں آپ کا حق تھا آپ نے رائٹ چیز دکھائیں انہوں نے کہا کہ جی سکول میں نے کہا اپنے پیسوں سے سکول ب سکول پندرہ لڑکیوں کے پندرہ لڑکوں کے بناوں گا ابھی طرح اجاز نہیں چھے مہینے ہوگے لیے آپ کے سامنے سب اس کا میں نے کہا جی کہ میں ڈسپنسری اپنے پیسے سے نہ وفاق کے پیسے سے نہ زوبا کے پیسے سے اس کا بھی ابھی تک ہمارا پورا نہیں آیا اس کا ہم نے کہا آرو پلانٹس ہم نے لگا رہے ہیں اپنے پیسے سے نہ سرکار کے نہ زوبا کے نہ وفاق کے ابھی تک ہمیں پرمیشن نہیں ملی ٹھیک ہے سر یہ ساری چیزیں درجنوں کے ساتھ سے ہیں اسی طر شیلٹر ہوم کی پرمیشن نہیں ملی فروغ کھانے کی کیا میں اپنے پیسے دوستوں کے پیسے مؤخر لوگوں کے پاکستان کو نیک لوگ میرا کریٹ نہیں ہے نیک لوگ اوہلے پہلے ہیں اگر آپ نیت کرنے کوشش جیسے عمران خان صاحب کہتے کریں باقی اللہ کی مدد ہے آخری چیز میں ہاتھ جوڑ کے آپ کے سامنے بلکل نرم گوشی سے پی پیس پارٹی کی حکومت سے میں نے ہمیشہ بڑی عزت کی ان کی ان کے منڈٹ کو مانا ہے ان کو ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہ ہوں کہ میرے بلدیا کے علاقے میں تاثب نہ کریں میں نے ان کو وفاقی سطح پر ہر مدد کرنے کی کوشش کی اپنا تحریک انصاف کا موقف سائیڈ پر رکھا تھا کہ ان کے کام ہو نا سکول نا کالیج وہ بھی میں کر لوں گا مجھے یاد دیں لیکن جو کچھرا اور پانی کی لائن کا مسئلہ ہے میں پھر ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کیونکہ اس کے بعد مسعود بھائی میں آپ کو بڑے کیٹیگورکلی بتا رہا ہوں اپنی بلدیا کے لوگوں کو بتا رہا ہوں سامنے کہ اس کے بعد میں ہ ہاتھ پکڑوں گا پھر موڑوں گا پھر توڑ دیں فیصل ورڈر صاحب کا بہت ساخن سٹیٹمنٹ ہے تین پوائنٹ سے ایک تو نوکریاں تقسیم ہونا کتنا وائبل ہوگا یہ اس کا مستقبل کیا ہوگا کس نویت کی نوکریاں ہیں دوسرا فیصل ورڈر صاحب نے جیسے یہ کہا کہ کچھرے وغیرہ کا یہ معاملہ اجازت نہیں کہ اجازتیں نہیں مل رہے ہیں تیس اسکول یا کالیج یا آرو پلانٹس یا شلٹرز یا دیگر چیزیں کام کرنے اس پر بھی بات کریں گے اور اس پر بھی بات کریں گے کہ سندھ حکومت اگر نہیں مانے گی تو آپ کیسے ہاتھ موڑیں گے اور کیسے توڑ دیں گے ہم فیصل ورڈر صاحب کے ساتھ اس حلقے کو دیکھ بھی رہیں آگے تک جائیں گے آج آپ کے سامنے لوگوں نے کنفرم کیا کہ جو پچھلے پچیس سال میں نہیں ہوا وہ بہتری آنا شروع ہو گی ہے دیکھیں پانی آ رہا ہے دیکھیں یہ اللہ کی مربانی ہے ہم تو میں نے ہاتھ جوڑ کے گزارش کی ہے میں سندھ حکومت کا مندر کو مانتا ہوں میں نے ان سے کہا میں وف ہوں وہ مجھے دیں گے اور آپ کیوں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں آتا کیوں نہیں ہوں میں ہر بار آتا ہوں کچھ لے کر آج آیا تین کروڑے بھی دسٹریبیوٹ کیے اگلی بار کچھرے کے لیے آوں گا پھر سکول کے لیے آوں گا اور آپ مسعود بھے آپ کیوں کہ آپ نے زبردست پرگرام کیا تھا آپ آتے رہیں گے میرے ساتھ میں آتا رہوں گا ہم چل رہے ہیں فیصل ورڈر صاحب کے ساتھ ون ون فائف کے علاقے میں جہاں انہوں نے مزید نوکریاں تقسیم کرنی ہے اور وہ تمام سوالات جو آپ کے ذہنوں میں کوشش کروں گا کہ پوچھ بھی سکنے اب فیصل بھائی کے ساتھ ہم ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جا رہے ہیں جہاں پر نوکریاں مزید تقسیم کی جائیں گے یہ ٹو فور نائن جو ہے نا میرا این اے کا جو ہے اس کے نیچے دو ایریاز ہے ون ون فائی و ون ون سکس یہ ون ون سکس ہے جسے ہمارے ایم پی اے ملک شہزادہ وان صاحب الیکٹ ہو ہیں اور اب ہم ون ون فائی میں جا رہے ہیں تو میں نے کیا کہ آج جیسے تین کروڑ روپے کی پہلا وزیر ہوں میں پہلا امین ہوں پاکستان کا اللہ کی مربانی سے جس میں جس نے اپنی مدد آپ نہ وفاق کے پیسے نہ سوبے کے پیسے اپنی مدد آپ کے تحت برزے ہسنا دیا لوگوں کو لوگوں کو الیویٹ کریں گے لوگ کھڑے ہوں گے اور نائنٹی نائن پرسنٹ ریکاوری ہے اس کے اندر اقوت بھی انوالڈ ہے آپ بھی انوالڈ ہے میں بھی انوالڈ ہوں سوچا ہے کتنا آپ کو فنڈ درکار ہوگا اور کتنے لوگوں کو اس طرح سے آپ نوکریاں دے پائیں ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب تو اپنے لیول پر پرائم منسل کے لیول پر کریں گے لیکن اس پروگرام کو لے کے عید کے بعد ہم انشاءاللہ میرے خواہد سے لاکھ ستر ہزار سے لاکھ لوگوں کا وہاں کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ہی لیلائٹ دا آئیڈیا جو میں نے پک اپ کیا اللہ کی بڑی مہربانی ہے اب میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ یہ جو پچاس ہزار ساٹھ ہزار میں جو کاروبار ہوتے ہیں وہ کسی نے فرائز کا کوئی ٹھیلہ لگا لیا کسی نے برگر کا ٹھیلہ لگا لیا کسی نے لیم کا ٹھرنگ کا ٹھیلہ لگا لیا تو یہ فٹ پات پر اور یہ جیسے حلیم ادر لگا ہوا ہے یا یہ سبزی والا ہے یہی کاروبار ہو سکتا ہے نا یہ تو ہو گیا بلکل اس طبقے کے لیے جس کے پاس نہ تعلیم ہے نہ اسکلز ہیں اور اس نے ایک کاروبار کر لیا بہت ہی منیمومس ہے اسی چیز ہے مگر یہاں کا مسئلہ تو اس سے بڑا ہے یہاں ڈاکٹرز انجینئرز آئیٹی سپیشلسٹ آئیٹی پروفیشنلز اس طرح کے لوگ نوکریوں کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے کیا سوچ رہا ہے موسیقی بھائی آپ نے بڑا زردر سوال کیا بہت چاہ سوال کیا مشکل سوال کیا یہ دیکھیں ساری جب میں کہتا ہوں نا کہ یہ کریڈٹ میرا نہیں کریڈٹ آپ جیسے لوگوں کا پاکستانیوں کا ہے پردہ لوگوں کا ہے تو اللہ وسیلہ بناتا ہے آپ جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کوشش کر سکتے ہیں نیت کر سکتے ہیں کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہیں یہ جو لوگ انٹرنیشنلی کنیکٹ ہو رہے ہیں ادھر انٹرنیشنلی ہم اپنی آئی ٹی کے لوگ پریزنٹ کریں گے میڈیکل سے ریلیٹیڈ لوگ پریزنٹ کریں گے ورلڈ اوور اس کے ٹورز ہیں وہ ٹورز کے اندر گورنر کو حرچہ نہیں ہے اپنی جیب سے میں جاؤں گا وہ اپنی جیب سے جائیں گے ادھر انٹریڈیوز کریں گے ایک چیز جس کا آسرہ نہیں تھا اس پہلے کترے کو پکڑا ہے آپ دونوں طرف دیکھ رہے ہیں سڑک تو بلکل ٹوٹی ہوئی ہے لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹھیلے لگے ہیں یہاں پر آپ جو نوکریاں دینے جا رہے ہیں وہ یہ والی نوکریاں ہیں وہ یہ والا کاروبار ہے یہ بچارہ بھتہ بھی دیتا ہے اس کی جگہ بھی موجود نہیں ہے یہ غیر قانونی یہاں پر کھڑا ہوا ہے تو اس کے غیر قانونی کام کو آپ سپورٹ کرنے جا رہے ہیں جو ہم دے رہے ہیں سر پیسہ اس کے اندر نوٹ نیسیرلی کہ سارے ٹھیلے لگا رہے ہیں بہت سارے ایسے لوگیں ڈاؤن پیمنٹ دینے رکشے کی رکشے سے جنریٹ کریں گے ادھر بھی پیسے دیں گے مگر رکشہ بھی شہر کا بہت بڑا مسئلہ ہے سر اب تو جو ہے دیکھیں سر میں سارے مسئلے میں یہ بھی نہیں کر ستا سر کہ میں سڑک دے دوں ایک دن میں نوکری بھی دے دوں روزگار بھی دے دوں میں تو کوشش کر رہا ہوں سر مگر پلاننگ کے ساتھ اگر چیز ہو تو اس کے اس کے تو نقصان بھی ہے میں اس اداقی کی پلاننگ میں چلا گیا سر تو یہ آپ کو عراق لگ رہا ہے ابھی بیر بومڈ ہوتا ہے یہاں سر نہ پانی ہے نہ بجلی ہے نہ سکول ہے نہ کچھ ہے یہ اس اداقے میں لوگ آتے گھبراتے ہیں میں اگلی بار آنگا آپ کو سہری ہو بلاؤں گا پرسو تر ہفتے دا دن میں آ رہا ہوں میچ بچ کھیلیں گے رات کو سہری بڑی مزدار ہوتی ہیں یہ دل یہاں بڑا ہوا آ کر پرکے سر پرابلم یہ کہ یہ سارے کام صوبہ حکومت کے اٹھارویں ترمیم آ جاتی ہے بیچ میں لیکن اگر آپ نے نیک کام کرنا اور کوئی بہتر کام کرنا تو آپ کوئی ترمیم کوئی قانون روک نہیں چاکتا اور میں نے یہ پہلا سٹارٹ کر کے آج دیکھا ناظر میں کسی قانون آپ کو سکول کے لیے اجازت چاہیے آپ کو آرو پلانٹ کے لیے اجازت چاہیے سر آپ نے یہ ضرورت ہے آپ کو آپ پرائیوٹ بنا دیں بھائی یہی تو مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں یہ سرکار کی سندھ کی زمین ہے ادھا آرو پلانٹ نہیں لگا سکتے یہ سکول کو مرمت نہیں کر سکتے اس سکول میں گوست ملازمین ہیں جن کو تنخائیں دیتے ہیں ان کو نہیں آپ چیک کر سکتے یہ قانون بھی مجھے یہ کہتا ہے تو میں نے کتنا قانون خلاف جا کے کام کروں گا یا تو آپ مجھے میں کر رہا ہوں میں نے آپ سے کہا نا کہ سر میں نے آپ اپنی جگہ لے کر اپنے سکول بنا سکتے سر میں میرے پاس یہاں میرے پاس یہاں سنتیس سکول آپریشنل ہیں جن کے اوپر اربوں روپے کی تنخواست گورنمنٹ دیتی اور ایک بھی جگہ نہیں ہے سندھ گورنمنٹ جائزت ندری نا اپنی مدد آپ سر میں زمین یہاں جب لوں گا اس اپنی مدد آپ کے بناوں گا لگے گا شروع جو میں بس سکول ہے میں ان کو ہی کیوں نہ لے لوں میں نے تیس سکولوں کے اپلیکیشن ڈالی گیا یا آپ کے سامنے کاغذات ہیں سری تو گورنمنٹ لیول کے کاغذات ہیں ایک فیڈرل گورنمنٹ لکھ رہی ہے پرویشنل گورنمنٹ کو اور میرے ساتھ سی ایم نے کوپریشن کہا کہ ہم کر دیں گے لیکن بروکریسی کے در پانچ مینے لگے ہماری ساتھ ڈی سی بھی سپورٹ ہی مرائے لیکن اجازت کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ میرے اکیلے کے ہاتھ میں بھی سارا کار ایک طرف آپ سی ایم سے مدد مانگ رہے ہیں ایک طرف آپ کے وزیر کہتے ہیں سی ایم چور ہے ڈاکو ہے دیکھیں وزو بھائی میں اگر میں سندھ گورنمنٹ کا مینڈٹ کو رسپیٹ کرتا ہوں ووٹر کو جو انہوں نے ووٹ ملائے اب اگر میں اپنی رفٹ میں پی ٹی آئی کی میں ان سے کہا ہوں آپ چور ہو قاتل ہو فلانا اور ڈیماکہ اور اس ٹسل میں کراچی کے عوام پیس جاتی ہے تو میں نے کیا کام آل کام کیا میں نے ایک ورکنگ ریلیشن میں ان سے بنائی میں نے کہا ہمارے آپ تو بنا رہے ہیں آپ کی پارٹی نہیں بنا رہی میں تو اپنا کام کروں گا نا میری پارٹی مگر کوئی منسٹر نہیں بنا رہا تو وہ جواب دے میں نہیں ہوں عمران خان صاحب بھی تو جواب دے ہیں کراچی والوں کو خان صاحب نے تو دیکھیں بہت کل پابندی سے کٹیگوری کے لی اپنے اوپر اپنے اوپر ہے کہ میں نے لے لیا میسج میں اپنے تحت شروع ہو گیا میرے پاس اکیلے کی اتنی سٹینٹ کو یاد ہوگا اپنے اور میں نے کریئر مورو لیس آگے پیچھے سٹارٹ کیا تھا میں نے کراچی ایک دبا کلوز کیا تھا اکیل آدمی تھا سنگل فانینس سیل فانینس اکیل آدمی تھا کوئی گملہ میں نہیں توڑا تھا اس کے لیے آپ کو اکل چاہیے ادھر میرے پاس میرے ایم پی اے اور اس کی بدولت جو میرے پاس سٹینٹ ہے میں میں پورا سن چوک کر سکتا ہوں ایک میں بتا رہا ہوں صرف ٹھیک ہے جی میں یہی کام جو میری عوام کے ساتھ کر رہے ہیں میں ان کے ساتھ شروع کر دوں گا کیا جو عوام کے ساتھ کر رہے ہیں میں بھی کچھرا جو آج ادھر پڑا ہے وہ کسی اور گھر کے در میں جا کے پھیک دوں میں تو تیڑا آدمی ہوں صرف جب میرا دماغ گھمے گا میں ایسی کام کروں گا مجھے کام کرانے آتے ہیں مجھے اس نحص پر نا لے جائے کہ میں مجھے لوگ کہیں یار وزیر ہے لوگ کا اثر ایک اور مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں وزیر ہے اب لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وزیر کیا ہے وزیر ایم میں نے ایک منتخب نوکر اور وزیر اس سے بڑا نوکر ہے پبلک یہ ہمیں ہمارے لیڈر عمران خاندام سے کہا ہے کیونکہ جب آپ تیری بات کرو گئے تو میں وزیر کو اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے وزیر کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ میں ہاتھ مرود دوں گا وہیں وزیر تو نوکر ہے نوکر کو جس چیز کام کے لیے لگایا ہے ہم نے کام پورا نہیں ہو تو اس کو اسی مرضی ہو کسیتا ہے پورا کر کے دے میں کر کے دوں گا سر یعنی عید کیا مہینہ ختم ہوتے ہوتے اگر بلدیا ٹاؤن میں سیفریج کا سسٹم پانی کا سسٹم اور کچھرا نہیں اٹھا تو فیصل وڑا صاحب پورا شہر بن کر دیں بند کر اپنی ممکنات میں سے وہ بھی ہو سکتا ہے یا کچھرا اٹھا کے سی ایم ہاؤس پر ڈال دیں گے یا پورا شہر بن کر دیں گے اور اتجاج کر سکتا ہوں مگر آپ کو پتا ہے کہ آپ ریڈ زون میں اگر جائیں گے تو غیر قانونی ہو جائے گا سر ماں میں پھر وفا کی وزیر بھی ہوگا مگر آپ کچھرے کا ٹرک تو نہیں لے جا سکتے کچھرے کے ٹرک سے آگے ہو جب کو سر قائرون سے انہوں نے سکھایا ہے نا کیسے کھیلنا ہے تو ٹھیک ہے سر پھر ہم بھی کچھرے دی آگے ہوں گے یا پیچھے ہوگے فیصل بھائی یعنی مہازارائی کا راستہ آپ نے مگر ایک مہینے کا تو ٹائم کچھ بھی نہیں ہے نا نہیں سر میں نے پانچ مہینے دیا اور میں نے دیکھیں مسئولت سر میں آپ کو ایک اور بابت ہوں میں نے بڑی نیک نیانتی سے سندھ گورنمنٹ کے ہر میمبر کو ہر منسٹر ہر چیف منسٹر کو میں نے کہا کہ وفاق جو میری مدد کی ضرورت ہے آوٹ آ دوے جانے کو تیار ہوں کوئی تاثب نہیں کروں گا میں نے یہ بھی کہا کہ آپ کو پنجاب سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ دل بڑا کریں بڑا صوبہ ہے تھوڑا اور پانی دے دیں تو میں جب اتنا بڑا دل دے کہا رہا ہوں مگر ریڈ زون میں آپ جا سکتے ہیں آپ کچھرے کا ٹرک لے کے نہیں جا سکتے ہیں آپ خلاف قانون کریں گے سندھ کو مطا کو ڈال دے کی جیل تھانے آپ آ جائیں گے پھر آپ ہماری زمان دے دیجئے گا دیکھیں سر مشکل دیکھیں انسان کو کہتے ہیں نا کینسر کو ٹھیک کرنے کے لئے دوا بھی کھانے پڑتے ہیں آپریشن بھی کھانا پڑتا ہے تکلیف سے بھی گزرنا پڑتا ہے جس تکلیف سے ہم گزر سکیں گے گزریں گے فیصل ورڈا صاحب کی اپنی یہاں پر مصروفیات رہیں گی میں اپنی مصروفیات نمٹائیں اور اس کے ساتھ پھر ہم ان سے بات بھی کرتے ہیں تو یہ وہ گراؤنڈ ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا فیصل ورڈا صاحب نے اس گراؤنڈ کو پلے گراؤنڈ کو بنانے کی بات کی تھی اور وہ سامنے اسکول جو میں آپ کو پہلے دکھا چکا ہوں وہ اسکول بھی فیصل ورڈا صاحب نے ٹھیک کرانا تھا جس کے دروازے پر وہ ٹاٹ کا پردہ پڑا ہوا ہے تو پوچھوں گا فیصل بھائی سے کہ وہ جو نوکریاں تقسیم کر رہے ہیں اور جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ تو بہت ہی معمولی سی نوکریاں ہیں وہ تو بہت معمولی سے کاروبار ہیں یعنی آپ قرضِ حسنہ دے رہے ہیں مختلف ادارے دے رہے ہیں مختلف لوگ دے رہے ہیں کہ آپ یہ قرض رکھیں اپنا کاروبار شروع کر رہے اور اس قرض کو واپس کر سکیں تو واپس کر دیں مگر یہ پرمنٹ حل نہیں ہے میرا میرا سوال وہیں موجود ہے کہ ڈاکٹرز انجینئرز آئی ٹی پروفیشنلز بزنس ایڈمینسٹریشن کے لوگ ایون آپ دسیوں ایسی ڈگریز ہیں جو یہاں کے طلبہ و طالبات حاصل کر رہے ہیں ان کو نوکریاں کیسے ملیں گی آپ کی حکومت میں تو نوکریاں کم ہوئی ہیں فیصل بھائی سے باتچیت جاری ہے اور بہت انٹرسٹنگ موقع پر ہم نے بریک لیا تھا اور ہمارا سوال یہ تھا فیصل صاحب سے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ستر سال کی گلی سڑی یہ ہانڈی جو ہمیں ملی ہے جو دیغ جلی ہوئی تھی جس کا کھانا جل گیا تھا یہ کھانے کے قابل نہیں ہے اس کا سوال آپ ہم سے مت کریں اور ہم نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ الیکشن میں آنے سے تقریباً کم از کم کم از کم ایک سال پہلے آپ کی کچھ لوگ کہتے ہیں دو سال سے آپ نے ایک شیڈو کیابنٹ بنائی ہوئی تھی اور آپ تیاری کر رہے تھے اور آپ کو تمام حالات پتا تھے کہ پاکستان کی معیشت کہاں کھڑی ہے پاکستان کی ادارے کیسے کام کر رہے ہیں پاکستان کی حالات کیا ہیں اور اس وقت بھی آپ لوگوں کو یہ نہیں بتا رہے تھے کہ جب ہم آئیں گے اس وقت ہم پرفارم نہیں کر سکیں گے اس طرح سے جیسے کہ آپ چاہتے ہیں اور آپ کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو غربت کا سامنا کرنا پڑے گا یہ باتیں آپ نہیں بتا دیتے آپ کہتے تھے ہم آئیں گے اور سب ٹھیک ہو جائے گا اسلام علیکم آپ نے یہاں پر فیصل بھائی کو یہ ووٹ دیا تھا تو کیا کیا توقعات تھی ہیں آپ کی فیصل بھائی سے یہی توقعات تھی کہ مہنگائی ختم پانی کا مسئلہ تھا روڈ کا مسئلہ تھا تو اس کے لیے دیا تھا اور بھی کام ہو رہے انشاءاللہ پانی تو تقریباً پہلا تو نو سال سے بھی تو بلدیا میں کچھ پانی اس طرح بھی اس سریعے میں آ رہے بلدیا کے سریعے میں نیا آبادی کے ریے میں نہیں آ رہا ہے چھو بیس مارکٹ میں بھی آ رہا ہے ہارڈ نمبر میں بھی آ رہا ہے ہماری درخواہ سے پیدا سب سے کہ بس پانی کا مسئل کر دے چند علاقوں میں پانی نہیں آ رہا ہے جی ماشاءاللہ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے بلدیا ٹون میں پانی کا جو مسئلہ تھا تقریباً جو عوام کو سو پرسنٹ مشکلات تھی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے بہت ترٹی پرسنٹ ہو چکی ہے سیونٹی پرسنٹ مسئلہ جو ہے یہ کام اس کا کریڈٹ پھر سندھ گورنمنٹ کو دینا چاہیے نہیں اس کا کریڈٹ تو صحیح معنوں میں جو ہے نا یہ ہم اللہ تعالی کا شکر گزار ہونا چاہیے جو اتنی بارش ہوئی ہے اور ڈی میں اتنا پانی آئے اور انشاءاللہ عوام کو اس کو منصفانہ طریقے سے پانی مل رہے اور کچھ پٹی آئی کی بھی پریشر ہے سندھ حکومت کی اوپر جو ان لوگوں کو مجبوراً جو ہے نا پانی دینے پر مجھے سر بلکل جھوٹ ہے پورے دو مہینے ہونے کو ہیں پونے دو مہینے ہو چکے ہمارا پانی نہیں آیا اور کچھرے کا حال آپ کے سامنے یہ مسجد ہے زیادہ دور نہ جائیں کچھرے کا حال دیکھ لیں دیکھیں سندھ گورنمنٹ سے میں پیار سے بات کر رہا ہوں پھر ہاتھ پکڑوں گا پھر مروڑوں گا نہیں مانیں گے پھر ہاتھ توڑ دوں گا سر ارض یہ ہے کہ نو ماہ میں جو ہے نا دس ماہ میں بچہ بھی چلنے لگ جاتا ہے جب پیدا ہوتا ہے ابھی تک گورنمنٹ کے رئی ہمیں ٹائم دے کب تک ٹائم دے تو ہماری گزارش یہ یہ کہ اب وہ پیار کے ٹائم ختم ہوگے جو بھی کر رہے ہیں آپ جلدی کریں ڈو اینڈ ڈائے والا کام کریں ٹھیک ہے تاکہ عوام کو کچھ نظر آئے نو ماہ ہو چکے ہیں ابھی تک ہم لوگ رول رہے ہیں آئے ڈالر ڈیٹھ سو پہ پہ پہنچ چکا ہے ماشاءاللہ یہ ہماری گورنمنٹ کے حال ہیں اور بہت بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ ایمین ایز ایم پی ایس کو دیکھ کے ہو بھئی خوش آمد کی طور پہ بلکل کریں کیا سوال کروں ان سے یہی سوال کریں کہ بھئی یہ آپ نے ابھی تک آپ نے پانی کی حوالے سے کیا اسٹرگل کی ہے انہیں دو سو اینجاز کے لیے وارڈ سے پہلے انہوں ہم نے بہت سارے وعدے کی کچرے میں بیٹھ کے سیلویاں کھچاتے تھے کہ ہم کچرہ اٹھوائیں گے پانی لائیں گے یہ دو ٹینکیاں لگی ہیں پانسو گھر ہیں کتنے لوگ یہاں سے پانی بھریں گے آپ خود بتائیں یہاں سے ٹینکیاں کس نے لگوائیں گے یہ ٹینکیاں ڈی ایم سی نے لگائیں گے یہاں پر ڈیلی پانی تو فیصل وارڈا صاحب کو دیں گے یا نہیں دیں گے بلکل نہیں دیں گے ہم کس بنا ہے اس کے نام پر جب پارک بنا ہے تاکہ اس کی یادگار رہے اب دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ پانی تو آ رہی نہیں ہے بلکل یہاں پر کیا رہے ہیں باتیں رہیں گے وہ نہیں بلکل بھی یہ امیدیں ہیں ہی نہیں اکتیس سال سے ہم دیکھ رہے کوئی بھی حکومت نے آج تک کوئی بھی ساد نہیں دیا ہم آ رہے جی کیا سوال کرنا ہے فیصل صاحب سے فیصل صاحب سے یہی سوال تو یہی ہے کہ پانی کے حوالے سے وہ جتنا بھی ہو سکے ایم ڈی وارٹر بورڈ سے بات کریں اس حوالے سے اور جتنا پریشرائیز ان پر کر سکتے ہیں کریں اور جتنا بھی یہ پانی ہپ ڈیم میں آ چکا ہے اب صرف انتظامی صورتیال بہتر کرنے کی ہے وہ وہ کر دیں تو بہت اچھا ہوگا تو ہم فیصل صاحب کے پاس ابھی دوبارہ چلتی ہیں ان کے ساتھ پھر بات چیت کرتی اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں فیصل بھائی کے ساتھ سفر ہمارا جاری ہے فیصل بھائی اگلی منزل کیا ہے سر اب ہم کدھر بھائیتے ہیں چاندنی چوک جو مین ہب ہے آپ کا ون ون فائیو کا جو ہارٹ آف بلدیا اچھا ابھی میں نے فیصل بھائی آپ کو گفتگو کرتے بے سنا آپ کہہ رہے تھے کہ پانی کا کنیکشن تمہیں نہیں دیتے پلمبر بناو لائن توڑو اور کنیکشن لے لو تو آپ کی غیر قانونی باتیں کیوں سکھا رہے ہیں اپنے لوگوں کو ہمارا جائز پانی ہے جو گزر رہا ہے کچھ علاقوں سے اس کو اللیگلی لوگوں نے اسے کنیکشن لیے ہیں ہم میں کہہ رہا ہوں جس نے اللیگل کنیکشن لیا اس کا اللیگل کنیکشن کاٹ رو اپنا لیگل کنیکشن لیا اس باہل کر لو میں کھڑا ہوں تمہیں ساتھ اور یہ پبلک خود فیصلہ کر لے صرف تو پھر تو یہ ہے کہ جو میرا پانی اس کے نلگے میں کوئی اور آئے کنیکشن اندکار کے لے جائے قانون کے ہنسار میں کروں گا تو یہاں لوگ بلگ بلگ کے پیاسے مر جائیں گے اگر آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو پھر آپ یہاں کی پانی کے لائنے بھی پچھا سکتے ہیں پھر آپ یہاں کی مختلف منصوبے بھی خود شروع کر سکتے ہیں باقل آپ نے بجا فیصلہ میرے ساتھ پرابلم مزدر کہاں آ رہا ہے میں اس کی بھی کوشش اپنی مدد آپ سے کر رہا ہوں لیکن میں کتنا سر میں گورنمنٹ سسٹم میں رہتے ہیں میں تو اکثر آپ پتہ ہے ورلڈ بینگ نے مجھے کچھ فنڈز دی ہیں میری وزارت کو ریسرچ کے لیے میں نے ان کو خط لکھا ہے کہ دیکھیں ریسرچ کرنے کا ٹائم ہمارے بعد نہیں ہے تو پینے کا پانی لوگ کے لیے تو مجھے قانونی طور پر کوئی ایسی کر دے میں چاروں صوبوں میں پائلٹ پروجیکٹ کر دوں اچھا آپ ایک اپنے آپ کو ایک لاؤ بارڈن سیٹیزن کہتے ہیں آپ کیونکہ آپ کے خیالات تو ہے میں نے دیکھا کہ آپ پبلک سے کہتے ہیں حق نہیں مل رہا خود ہی حملہ کر دو لے لو توڑ دو نہیں نہیں میں نے میں کوئی میں کہ ابھی پھر میں ایک ریپیٹ کروں سر ایک وارٹ کنیکشن ہے جیسے میرے علاقے سے گزر رہا ہے میرا لیگل رائٹ ہے میرا حق ہے چار آدمی آتے ہیں مافیہ بنا کے وہاں سے لائن لے کے کئی سو درجن لوگ کو خوار کر دیتے ہیں پانی سے تو میں نے کہا میں کھڑا ہوتا ہوں آپ اپنا پانی واپس لیں گا لی آپ کی کتاب میں آپ آپ کا پانی ہے آپ واپس لیں یہ اسی بات میں گاڑی آپ کی یہ چھن جائے تو خانہ واپس کرے گا نا آپ کو ایک لائٹ سا سوال ہے یہ گاڑیاں ماشاءاللہ آپ کی ہیں مگر کسی بھی گاڑی پر قانونی نمبر پلیٹ نہیں سب پہ فینسی لگی ہوں نہیں سب نیچے جو ہے نمبر لگا وہ اوپر جو ہے میری کمپنی کا نیچے وہ بھی فینسی ہے نہیں سب نیچے فینسی ہے پنجاب میں جو گاڑیاں ریجسٹر ہیں یا جو میری اسلام آباد گاڑیاں ان میں یہی پلیٹ سے شروع ہوتی ہیں اچھا تو یہ اس پہ میں نے کوئی ان لگل کام نہیں کیا ہوا جیسے آپ کی یہ مائک میں دنیا لکھا ہوا ہے ویسے اس گاڑی اوپر میرا اینیشل ہوا ہے کمپنی کا نیچے نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے کیونکہ پنجاب گاڑی نمبر پلیٹ میرے پاس بھی ہے تو وہ ایسی تو نہیں ہے وہ نمبر پلیٹ مختلف ہے ہمارے پر جتنی بھی گاڑی ہیں مجھے تو میرے صاحب سے جو لیگل جیسا بیس گاڑی میں بیٹھے میں اس کے پیچھے والی گاڑیاں بیٹھے اس کا لائسنس پلیٹ لگی گے سر ایسا کوئی دو نمبر کام نہیں کرتا وہ وہ کچھ لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں تو زیادہ ہی مجھ سے پیار کرتے تو چھوٹی چیزیں میری پکڑتے ہیں دیکھا بھائی دیوٹی پیٹ آپ نے کہا تھا کہ کراچی کے پانی کے مسئلے کے لیے آؤٹ چاہیے کراچی کا مسئلہ حل ہو جائے گا سندھ حکومت نہیں دیتی وفاق بھی نہیں دیتی نہیں سر میں آپ کو بڑا اس پر سندھ گورنمنٹ آئی 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 بلیو کہ سندھ اس پر آئی بولیں گے مرتضی وحاف صاحب نے تو بہت ہوتی بولا ہے میں نے آؤٹ ای ڈا باکس جا کے کہا ہے کہ جی ایک تو یہ کہ پرانی جو فیڈل گورنمنٹ تی نون نواز شیف صاحب کی انہوں نے اربو روپے کے ٹیلی میٹرز ترکوائے اور تڑوائے تو میرا اربو روپے کا ملک ٹیلی میٹرز اور مجھے آج تک پتہ نہیں کون سا صوبہ کتنا پانی لے رہا کون سا صوبہ کتنا چوری کر رہا ہے ایسا نہیں ہے ایک ویسے بھی چھوٹے صوبہ کے اندر پانی کی کمی ہے تو میں نے کہا تھا کہ کیونکہ پنجاب میں ہماری گورنمنٹ ہے پنجاب کا سی ایم سادہ اور اچھے نیک دل اور نیک طبیعت آدمی ہے اور میری اس اچھی انڈسٹیننگ ہے تو میں نے اس کو ایسی ہسے میں ہستے میں ایک دب آف ڈا کف کہا کہ ہمیں بڑا دل کرنا ہوگا اس نے کہا کر لیں گے ٹھیک ہے میں نے اس کو اپنی پنچ لائن بنا لیا سو اب میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بلوچستان ہو گیا اے کے پی کی ہو گیا یا آہ سندھ ہو گیا یہ چھوٹے صوبے ان بلوچستان کے ساتھ بہت زاتی ہو چونکہ اس کے لیے دل بڑا کر کے اپنے حصے سے بھی کچھ زیادہ دینا پڑے گا اور میں وفاق میں تو کر رہا ہوں صحیح کام کہ چھوٹے صوبوں کو میں بڑے صوبوں کے ساتھ مل کر یہ کہتا ہوں کہ ان کو تھوڑا کرتا ہوں ان کو پانی دے دیجئے نا دو پرسنٹ اور دے دیجئے میں تو دیکھیں وہ پن اس کے اندر جو لیکجز ہے سب سے پہلے چیز اکتالیس پرسنٹ چوری ہے ٹھیک ہے سر اگر اکتالیس پرسنٹ میں سے میں نے لیٹر لکھا ہے رینجرز کو ایک بات بتاؤں میں آپ کو پانی پر میں نے بہت کام کیا ہے اور یہ جو اکتالیس پرسنٹ چوری ہے یا بارہ سو ایم جو ڈی پانی چاہیے یا ہزار ایم جو ڈی پانی چاہیے یہ سب کچھ گھورک دھندہ ہے جب تک کراچی میں سینسز نہیں وہا تھا اس وقت تک بارہ سو ایم جو ڈی چاہیے تھا سینسز ہونے کے بعد آٹھ سو ایم جو ڈی پانی چاہیے یہ کیسی کلکلیشن ہے وارٹ بوٹ کی وارٹ بوٹ کی اپنی ویب سائٹ پر تو یہ چوری والی جو نمبر سنگی یہ کہاں سے آگئے بہت 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 وہی آپ سب ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ بس بڑے دن رمضان کے مہینے میں آپ جیسے لوگ ٹائم نکال گیا آتے ہیں جو ایجوکیٹ آپ لوگ کی ویسے ریپورٹرز کی ویسے ایک کام آدمی سے ایجوکیشن ہمیں بہت ملتی ہے اب یہ جو آپ میں ٹیک سوال کیا سر یہی سوال میں آپ کو میرے بہت سارے جواب مل جائیں گے دیس اس دی پرابلم ویڈ دی بیوریفل ڈیموکریسی دی پاکستان ٹھیکی یہ ڈیموکریسی بنی ہے میری باری باری چوری کرتے ہیں آپ اکثر ڈیموکریسی کے بارے میں اسی لہجے میں بات کرتے ہیں آپ کو پسند نہیں ہے ڈیموکریسی سر دیکھیں میں خود میں خود ڈیموکریسی کی وجہ سے ہاں وفاقی وزیر ہوں بسیر ڈیموکریسی اگر سیلف انٹرسکلی بنائی ہے تو لانت ایسی ڈیموکریسی بھی ہے ڈیموکریسی اگر پاکستان کے لوگوں کے لیے نہیں ہے تو یہ جز ڈیموکریسی کے ذریعہ آپ وزیر بن کے آئے ہیں آپ اس پر لانت بھیج رہے ہیں دیکھیں سر اگر یہ ڈیموکریسی اپنی جیب بھرنے کا نام ہے اور اپنے باپ باپ کو رشداروں کو پیسہ بنا کے ٹینڈر ٹھیکے دینے کا چوری کرپشن کا نام ہے تو اس پر دو تفہلانت ہے لیکن اگر یہ ڈیموکریسی ایک عام پاکستانی کے لیے اتنا سا بھی بیتری کر دیتی ہے تو اس ڈیموکریسی کو سلام فیصل بھی یہ بتائیں کہ آپ نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں اندھیرہ کال کال کوٹری جیل پارٹیز رہیں گی سر جن کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے وہ رہتی ہیں لیکن پاکستان میں یوزیلی آدمی سے سینٹریڈ سپیسیفک رہتی ہیں آہ مجھے نہیں لگتا کہ اس وہ سٹریندیں کے تیتر بہتر ہوتی ہیں آئیڈیالوجی اور ویژن یہ دو چیزیں اگر ہوتی ہیں تو پارٹیز بچتی ہیں آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں آپ کی پارٹی کے ویژن کے مطالق آج آہ یہ کہا جا رہا ہے کہ نو مہینے کے بعد آپ کی معاشی پالیسی کے خدخال واضح کیے ہیں آئی ایم ایف نے آپ نے نہیں تو آپ کی پارٹی کا تو ویژن یہ تھا تو اپنی پارٹی کا کیا مستقبل ہے آپ کا دیکھیں جی جب تک آہ ایک تو یہ کہ سر ہماری پارٹی میں آہ عمران خان صاحب لیڈر ہیں وہ ویژنری ہیں اور وہی ہمارے قائد ہیں وہی ہمارے چہمین ہیں وہی ہمارے وزیر آزم ہیں نمبر ایک نمبر دو یہ کہ اگر عوام یہ سمجھتی ہے کہ پرائم منسٹر ایمان خان صاحب یا ان کے ساتھی جادو کی چھڑیے کو ساٹھ سال کا مسئلہ یوں ہلائیں گے اور یوں ختم کر دیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا چاندنی جوکور ہم آ چکے یہاں پر اتریں گے اترنے کے بعد جب دوبارہ بیٹھیں گے تو پھر فیصل بھائی سے ہم بات کریں گے ان کی اپنی پارٹی کی پرفارمنس کے حوالے سے اور آج کل فیصل بھائی سے کے متعلق کچھ خبریں چھپ رہی ہیں اور اس میں یہ دعویٰ کیا جارہا ہے کہ فیصل بھائی نے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ منی لانڈرنگ کی ہے بات کریں گے ایک درے کے بعد آپ کے علاقے میں تبدیلی آئی ہے پی ٹی آئی ہے کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے ڈائی مہینہ ہو گیا پانی نہیں آ رہا ہے وارہ نے وعدے کیا تو وعدے ایسیاں دورے کیے وہ تو کہہ رہے کچھ بہتری ہوئی ہے نہیں نہیں کچھ بہتری نہیں ہوئی ہے وہ ہی کہ وہ ہی ہے جی کچھ بھی نہیں کسی چیز میں پانی ہے نہیں ہے نا پانی ہے نا بجلی ہے سب ایسی پریشان ہے اس کیلئے بجلے لوگ آتے ہیں یہاں کہ فیصل وارڈا آیا ہوا ہے اگر فیصل وارڈا صاحب نے احتجاج کی کول دیسے ان حکومت کے خلاف تو آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے کیا اس نے تو پہلے بھی بولا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے پانی کے مسئلے کے لیے ویروس کے بعد یہ آئے ہی نہیں ہے ان کے کارکونوں کو بولو تو بولتے کہ وہ بولتے کہ ہمارے جان کو خطرہ ہے بلدیا میں ابھی تو آگئے نا ابھی آگئے تو ابھی پھر چلے جائیں گے وہ غریب آوام کے لیے تھوڑیا ہے پیسے بات رہے ہیں لوگوں میں کیا بولتے ہیں کاروبار کے لیے کچھ بھی نہیں بولتے ہیں فیصل وارڈا صاحب نے اگر کچھرے کے لیے پانی کے لیے کسی اور چیز کے لیے احتجاج کیا کہ میں کراچی کو بند کر دوں گا اگر پانی نہیں ملے گا تو آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوگی نہیں کھڑے ہوں گے کیوں کھڑے ہوں گا کیوں نہیں کھڑے ہوں گی واجہ یہ دعوے کر کے چلے جاتے ہیں جب election کا ٹائم آزے کری آ جاتے ہیں جب ابھی بلدیاتی election آنے والے ہیں تو یہ آگئے اب چلے جائیں گے بلدیاتی election تو پھر وہ آپ کی باب کہہ رہو بلدیاتی election اس دی آئیں اب ان کا election پورا ہو جائے گا پھر نکل جائیں گے کبھی ادھر کبھی ادھر مہنگائی ہوتی رہے گی پیٹرول بڑھ رہا ہے آخراجات بڑھ رہے اور سہلیاں وہ کی وہی ہے دکانوں پر جو لوگ بیٹھے میں ان سے پوچھتے ہیں کتنی بدلی ان کی زندگی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آنے کے بعد کتنا فرق پڑا فیصل وارڈا صاحب آئے میں علاقے میں آج فرق تو بہت سارا پڑھ پانی آ جائے سر پانی آ جائے دو فیصل وارڈا صاحب ہی تو آئے سر ٹینکر میں پانی مل جاتا ہے ٹینکروں والوں کو پانی مل رہا ہے لینوں میں پانی دو مہینے بعد آج پانی آئے یہ کل آیا پانی وہ بھی چھے سات گھنٹے کے لیے فیصل وارڈا صاحب کے وادی آدھیں کیا تھی سر وادے تو سب تھے لیکن حل کو ہی نہیں ہوگا ہے ابھی طرح ہم لوگ آٹھ نمبر میں جاتے ہیں وہاں دو تین ہم نے اللہ سے ڈرنا ہم نہیں بہا نہیں بہا کچھ نہیں بہا ٹھیک ہے کیا کیا پی ٹی آئی کی حکومت نے نو مہینوں میں سر پی ٹی آئی کی حکومت جو ہمارا نظریہ تھا ہمیں خود پی ٹی آئی سے ہوں نظریہ کے مطابق کیوں کہ ٹکٹ ہمیں باہر سے ملا ہمارے پر مسلط کیا گیا ایک جس کو امیرزادہ کہتے ہیں امیرزادہ وہ سن نہیں رہا نہ تنظیم کی سن رہا ہے نہ اور کسی کی سن رہا ہے نہ کوئی کام کے لیے آگے کسی چھوڑتا ہے چند لوگوں کے گرد میں آیا ہوا ہے وہ کام کر رہا ہے اس لیے علاقے کی ترقی نہیں ہو رہی کچھا بھرا ہوا ہے پانی نہیں آ رہا اس لیے سی بتیس کے لیے علاقہ پانی آئی سات سال ہو گئے اس علاقے کو پانی نہیں ملے آج عبدالر ایمان انجینئر جو کہ میں تحریک انصاف کا آدمی ہوں آج ہمارے جو ایک کینڈیڈیٹ سے جو انجینئر عبدالر ایمان جو ایک سو پندہ سے جنہوں ہیں ہار گئے تھے انہوں نے آج اپنی ذاتی کوشنے سے کر کے آئے یو سی بتیس کو پانی اسپیشل دلوایا ہے کدر شکر کیا ہمارا صاحب تو روزگار بات رہی ہیں یہاں پر سر روزگار اب وہ کیسے بات رہے ہیں حساس پرگرام تو ابھی آئے نہیں ہے ہمیں تو اس کی معلومات ہیں لیکن وہ خام خامے کر رہے ہیں تو ان کی اپنی مرضی ہم کیا کہ بادشاہ لوگ ہیں وہ تو قرضے دے رہے ہیں حساس پی ٹی آئی کیا کیا سر کچھ نظر تو نہیں آ رہا واضح طور پر لوگ ہمیں بڑی باتیں کہتے ہیں آپ یقین منہیں کہ ہمیں بڑا ناموید ہو کے اٹھ کے آئے ہوں ابھی کہ وہاں سے لوگ خارہ در سے لائے گئے چیک بانڈنے کے لیے کیا بلدیاں میں غریب نہیں تھے کیا خارہ در سے کمیلنٹی کے لوگ لائے گئے چیک بانڈنے کے لیے چالی چالیس ہزار پیہ جو سود ان کا جو بینگوں میں کٹ رہا تھا نا وہ زکاة فنڈ کرزہ حسنہ دے کے دیا گیا لوگوں کو کیا کیا پی ٹی آئی آگے کیا کہہ رہے گی کوئی مستقبل نہیں ہے خان صاحب سے ہم اپیل کرتے ہیں وہاں سے لوگ دائے گا ہمارے سر سے اتارو کسی غریب کو نیچے سے لاؤ تاکہ ہمارا کوئی گزر بسر ہو سکے اس علاقے میں پانی کی بہت کلیت سجد ہے سر اتنی شدد ہے کہ میں کہتا ہوں کہ کفہ کا علاقہ کرایا دے دیا گیا بلدیا ٹون کو میں کہہ رہا ہوں کہ سر کچھ خدا رہا ہماری میڈیا کے توسط سے ہماری بات کو آگے پچھایا جائے خان صاحب سے کہہ رہے ہیں آپ یہ خان صاحب سے میرا سوال ہے میں اس کا ادنا سا کارکون ہوں خان صاحب آپ جب مزار قائد پر پہلی دوان جب تقریر کے لیے آئے تھے تو آپ کے ساتھ میری تصویر ہے میں اس کا تصویر کا فائدہ اٹھاتے میں آپ سے پانی کی اپیل مانگتا ہوں آپ سے پانی مانگتا ہوں آپ سے پانی چاہیے کچھ بھی نہیں چاہیے نہ مجھے اوڈا چاہیے نہ مجھے کارکون بناو نہ کچھ کرو مجھے صرف پانی دے دو میرے بلدیا کو سپورٹا رہی ہے اچھا اور پانی کا مسئلہ بہت زیادہ ہے اور یہ کچھ تو بہتر ہوا ہوگا اتنے عرصے میں پی ٹی آئی کی حکومت آئے میں کچھ کام کام ہوا ہے کچھ کچھ رہا مچھ رہا فیصل کچھ رہا گا رہا اٹھایا اٹھایا نہیں عبدالرہمان بھائی نے بھی بہت کام کیا ادھر عبدالرہمان بھائی بھی لگے ہوئے لیکن خان صاحب سے یہ گزارش ہے کہ پانی کا ادھر بہت زیادہ مسئلہ ہے بہت زیادہ مسئلہ ہے کیا کیا پی ٹی آئی نے فیلال تو یہاں کوئی ایسا کام ہوا ہے آپ کچھ کے جا کے ڈیر دیکھ لیں مارکیٹ کو اس کی تین پڑے میں کچھ رہے کیا آدھے تھے فیصل وارڈا صاحب کے جو ہر حکومت آگے کرتی ہے آدھے اپنے کر کے چلے دیتے ہیں تیری کی انصاف سے کیا امید تھی تیری کی انصاف سے امید تو تھی کہ کچھ ملک میں لیکن ابھی تک کوئی چین ہی نہیں آئی آپ مارکیٹ میں کچھا جا کے دیکھ لیں کچھا توفل اتنا پہلا ہو جگہ جا گا لیکن کوئی صفائی کا دہا ہے تو یہ وہی چیز ہی جو میں فیصل وارڈا صاحب سے پوچھتا رہا ہوں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ جماعت ہے جو پروٹوکول کے خلاف تھی ایک گاڑی دو تین چار پانچ پانچ گاڑیاں یہاں کھڑی ہوئی ہیں چھے ساتھ آٹھ اور وہ لال والی نو اور اس کے پیچھے کتنی گاڑی ہیں کوئی ہے یا نہیں ہے نو ہو گئی لال تک دس گارہ تین گاڑیاں جھنڈے والی ان گیارہ میں سے گیارہ گاڑیوں کے قافلے میں ایک وفاقی وزیر چل رہا ہے میں ابھی فیصل وارڈا صاحب سے پوچھوں گا کہ آپ تو ہمیشہ پروٹوکول کے خلاف تھے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ جب فیصل وارڈا صاحب کے ساتھ ہوں گے تو یہ سوال ضرور رکھیں گے کہ آپ گیارہ گاڑی کے ساتھ لے گے کیسے چل رہے ہیں اس علاقے میں آپ ہمیشہ اس کے خلاف لیں ایک بریک کے بعد پرگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید فیصل بھائی آپ ہمیشہ پروٹوکول کے خلاف رہے ہیں ابھی اتفاق سے میں ہوترا تو میں نے دیکھا کوئی دس گاڑیاں آپ کے ساتھ چل رہی ہیں تو لوگ آہ ریلیٹ کرتے ہیں آپ کی پرانے بیانات سے ان چیزوں کو دیکھے جی ایک سب سے پہلے یہ ہے کہ آہ ایک تو میری اپنی پرسنل گاڑیاں ہمیشہ میرے ساتھ چلی ہیں وہ تو چل رہی ہیں لیکن جو اتنی ساری گاڑی ہیں جنرے اس میں ایم پی اے صاحب کی گاڑی ہیں علاقے کے لوگوں کی گاڑی ہیں پھر گاڑیوں کافلے کا جواب علاقے میں کافلہ ملتا ہے کچھ گاڑی ہیں تو ایسی ہیں جو میری اپنی سیکیورٹی کی ذاتی سیکیورٹی پرسنل پیسوں سے وہ چل رہی ہے اس میں مجھے ڈینائل نہیں ہے کچھ ایم پی اے صاحب کی چل رہی ہے کچھ علاقے کے لوگوں کے چل رہی ہے تو اگر اب جس گلی سے ہم گزریں گے گاڑی پیچھے لگیا پچاس گاڑی ہیں تو میرے کھاتے میں لگی کہ پروٹو کال جو ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں سرکاری پیسے سرکاری پیسے اور ذاتی پیسے بڑا فرق ہے ذاتی پیسے سے آپ پچاس گاڑی اپنے ساتھ رکھیں سرکاری پیسے میں آپ نہیں کر سکتے یہ تو ایک ایم اے ایم پی اے کر بھی نہیں سکتا نا سرکاری گاڑیاں لے دیں جو دوسرے لوگ کرتے ہیں وزیر بھی جو دوسرے لوگوں کے ساتھ گاڑیاں چلتی تھیں تو سمجھتے ہیں آپ کی وہ دنقید بلا جواز تھی نہیں ابھی بھی میں کہتا ہوں آپ اپنی ذاتی گاڑیاں اپنی ذاتی پیسے سے آپ پچاس گڑی چلائیں آپ سرکار کے پیسے سے نہ چلیں ہمارا تو موقع اس وقت بھی یہی تھا آج بھی یہی ہے آپ کو اپنی درستگاڑی نہیں ایسی بات سے آپ شلوہ کمی دو زار کا پہنے جاتے ہیں شاید کوئی بھی وزیر ایسا نہیں ہے جس کی اوپر باقادہ کوئی ڈاکمنٹ موجود ہو کہ اس نے سرکاری پروٹوکول پہ اتنا خرچہ کر دیا ہے جو بلکل بیانڈ دا مینز ہو سر لیکن اگر آپ ویڈیو کلپس آپ کے یعنی جو میڈیا کے تب اس سے آپ دیکھیں تو آپ کو بہت سارے وزیر وزیر اعلیٰ ملیں گے جن کے ساتھ پچاس ساٹھ ساٹھ سرکاری گاڑیوں کا کافلہ چلتا ہے جس طریقے س ہمارا یہ کافلہ چل رہا ہے یہ جائز ہے وہ اگر سرکاری پیسے تو نہ جائز ہوتا اگر جو آپ نے یہاں پر کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ یہ سوال آپ ضرور وقت ادا کرنی تھی وہ جمع کر کے آپ نے ہم میں بار دی ہیں یا انجوز نے بار دی ہیں اس میں آپ کا کیا کریڈیٹ یہ لوگوں کا سوال ہے جو میں آپ سے پوچھا کہ بات ساری ہے کہ ایک تو یہاں بھی رونگ ہے پرسیپشن نمبر دو نمبر تین یہ کہ دیکھیں میں نے کتنا پیسہ لگائے تو آپ کو نہیں پتا آپ نے کتنا پیسہ دیا سائب حیثیت لوگوں نے کتنا پیسہ دیا کسی کو نہیں پتا یہ تو اللہ کی قدرت ہے اور دوسری یہ کہ اگر ہم زکاة کا پیسہ استعمال کر رہے ہوتے تو ہم زکاة کا پیسہ پھر اس ٹائم پر زکاة کرتے ہیں اب آپ اس کو کچھ بھی کانٹروورسی بنا دیں جو لوگوں نے کرٹیسائز کرنا ہے میں آپ کی بات کیا کہ جن لوگوں نے کرٹیسائز کرنا ہے آپ کام کریں گے تو بھی ان کو تکلیف ہے نہیں کریں گے تو بھی ان کو تکلیف ہے تو آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں اپنے ووٹس کے لیے کر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے اچھا خیرات in the name of اللہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے میر کراشی کے لیے آپ ماضی میں کہتے رہے ہیں کہ یہ سترہ عرب روپے کھا گیا یہ چورہ دی ہے آج اسی پارٹی کے ساتھ آپ کی پارٹی کا الہاق ہے تو اب آپ میر کے بارے میں جا کہیں میرا وہی بھی ہوئے جو میرا میر کے بارے میں اس فقیو تھا جو میں نے کہا تھا اور میں کوٹ میں بھی گیا تھا اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ اس میں کرپشن ہوئی تھی اور یہ اگزیکٹلی ہمارا وہ پیرامیٹر ہے سمجھوتا ہے ہمارا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ لائنس میں ہے لیکن الیکشنز کو ہم پروپ کریں گے کہ الیکشن میں گھڑ بڑھتی تو ہمارے ساتھ بھی لیکن وہ ان کا موقف ہے اس پہ وہ تھے میرا موقف ہے کہ آپ ہمارے لائنس ہے ہم آپ کی ضد کرتے آپ کا احترام کرتے ہیں لیکن یہ جو چیز میر کے لیے میرا موقف تھا کہ کرپشن ہوئی اس فنڈ کے اندر اس میں میں اس کو بھی کھڑا تھا اور آج بھی کھڑا ہوں اور وہ نہ الیکشن کو پروپ کرتے ہیں نہ آپ میر کو پروپ نہیں میرا تو میر کا کیس چل کوٹ نے ڈائریکشن دے دی ہے میں نے میری دیکھیں میں ایک حد تک کر سکتا ہوں یہ چیز میں کسی کو سہولی پر نہیں جڑا سکتا میپا آثورٹی نہیں ہے اچھا آپ کے بارڈی کا موقف ہے کہ چوروں کے ساتھ کبھی اتحاد نہیں کریں گے دیکھیں ٹیکنکلی سپیکنگ جو ایمکی ایمکی ایم کا جو سربراہ تھے ان کی ایکٹیوٹیز سے سترہ عرب ربے کا آپ نے کیس کیا ہے کہ سترہ عرب کی چوری کیے میر نے میر ایمکی ایم چور جماعت ہے آپ کی کیس کے مطابعہ آپ کی جماعت نے اس کیا ہے دیکھیں نہیں بہت بہت پیار ہے فیصل اچھا یا برا ہے اس کا تحریک انصاف کی ریفلیکشن پارٹی کا حصہ تو ہے لیکن پارٹی کو آپ اسے جاندی کر ستا اگر میں برا ہوں تو اس کا مطلب ہے میری پوری پارٹی بری نہیں ہو گیا اگر میں اچھا ہوں تو اس کا مطلب ہے یہ جو کرپشنیاں کیس ہے یہ صرف میئر کی ذات تک ہے اور اس میئر کو ایمکی ایم سپورٹ کرتی یہ اب تو ان کی اپنے اندر سے بھی آوازیں آ رہی تھی آخری اقتہ تو مجھ آ رہی تھی ان کو تو نکال دیا فاروق ستار کہتے تھے ان کو نکال دیا ایک بہت بڑی کانٹروفرسی بن جائیں گے کہ ہم نے میری خالد مقبول صدیقی صاحب کے بارے میں جب میں ایمکی ایم الطاف کے ٹائم پر بہت فرنٹ فوٹ پر لڑا تھا تب بھی خالد مقبول صدیقی اور فاروق نصیم کے لیے میری رائے تھی کہ زبردہ سادمی اور صاف سترے لوگ ہیں میری آج بھی ہوئی رائے میری رائے بدلے گی نہیں کسی قیمت پر نہیں بدلے گی ایمکی ایم چور جماعت میں ہے میں نے جو میئر کے اوپر اسپیسیوک بات کی تھی میں اس پہ آج بھی جیسے آپ نے ایمکی ایم کے بارے میں کیٹیگوری کہہ دیا کہ میئر سے آپ کو اختلاف ہے تو پیپلز پارٹی میں آپ کس کو سمجھتے ہیں کہ یہ چور ہے اور باقی پیپلز پارٹی ٹھیک ہے میں پیپلز پارٹی کی طرز سیاست کے ہمیشہ خلاف تھا ہوں اور ہوں گا میں کہتا ہوں کہ کرپشن کی بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے لیکن ایک ہوتی ہے تاثب کی اب وہ تاثب کر رہے ہیں ان علاقوں کا فیکٹی کر رہے ہیں جس میں ان کا بندہ نہیں آئی نہیں میں کہتا ہوں میرا علاقہ ہے میرے علاقہ میں نہ ان کا ایم پی ہے نہ ان کا ایمن ہے تو وہ مجبور کر رہے ہیں میرے پھر کنیکشنز بھی کاٹ رہے ہیں اپنے پہرے علاقوں میں جہاں جیتے ہیں ادھر وہ پچھا رہے ہیں وہ بدماشی میں نہیں کرنا نہیں ہوں گا تو پھر کیا کراچی میں صوبہ ہونا چاہیے دیکھیں ایڈمیسٹریٹیو وے میں تو ہر جگہ ہم نے کہا تو صوبہ ہونے چاہیے کراچی لسانی بنیاد پر نہیں ہونے چاہیے یعنی ایڈمیسٹریٹیو بنیاد پر یہ تحریک انصاف کا موقف ہے آپ کا ہے پورا پاکستان میں ہونے چاہیے میری پارٹی کا بھی ہے یہی موقف ہے ایڈمیسٹریٹیو وے میں تو ہونے چاہیے بلکل یعنی سندھ میں اگر صوبے بنتے تو آپ کی پارٹی اس کو سپورٹ کرے گی ایڈمیسٹریٹیو نوٹ لسانی بیش ٹھیک ہے کسی بھی بنیاد پر کسی نہیں ایڈمیسٹریٹیو ایڈمیسٹریٹیو بنیاد پر اگر سندھ میں بھی صوبے بنتے ہیں اف کورس بڑی خبر دیتی ہے نہیں سر کیوں نہیں بننے چاہیے سر اگر اگر پورے پاکستان میں بنیں گے ایڈمیسٹریٹیو وے میں تو صوبے سندھ میں کیوں نہیں بنیں گے یہ میری رائے ہو سکتی ہے میری پارٹی کا موقع بھی ہے کہ ہم ایڈمیسٹریٹیو وے میں صوبے ہونے چاہیے یہ ڈیوال کرنے والی بات ہے اس میں کسی کو خبر نہیں ہے یہ تو سوچ ہے اور اس سوچ کی ہونے کے اوپر دیکھتے گا آخر میں کیا آہ زرداری صاحب گرفتار ہو جائیں گے ایت تک لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایت تک کو گرفتار ہو سکتے ہیں مسئلہ صاحب دیکھیں میں نون لیگ کے ٹائم پر بھی یہی کہتا ہوں کہ میں آہ نا نیابو نہ ایف آئی ہوں وہ ٹانوز ادارے ہیں مگر آپ نے جو کہا وہ ہوا اللہ کی مرمانی اللہ کا احساری یہ آپ مجھے آگے ٹھیک بات کی ہے میں آپ کو اپریشیٹ کرو گا آپ نے مجھے کہا اللہ سن لیتا ہے یا رکھ لیتا ہے احسن میرا خیال ہے سر پیپلز پارٹی اور نون لیک کے لہا گیا آنے والا وقت بہت خطرنا ہو گیا خراب ہے گرفتاری کے بارے میں گرفتار ہوں گے یا بچ جائیں گے گرفتاری ہوگی گرفتاری ہوگی نواز سینیوس صاحب جیل میں رہیں گے یا باہر چلے جائیں گے کسی بھی طرح سے کچھ بھی تگلم لگا کر سر میں آپ کو بتاؤں گے آج کے دن تک ابھی مغرب کے وقت میں آپ کو بتاؤں گے میرا وزیر اعظم اور میری پارٹی اور میں ہم دنیا کی ہر چیز چھوڑ سکتے ہیں ہر چیز لے لیں گے این ار اونی کریں گے یہ بڑا کلیرلی سپیسیفک کٹیگوری میں آپ سے بات کر رہا ہوں عمران خان صاحب سب کچھ کر دیں گے حکومت کو بھی دعو پہ لگا دیں گے این ار اونی کریں گے سندھ حکومت اپنے پانچ سال پورے کرے گی سر دیکھیں سندھ حکومت کا اتنے ووٹس ہیں کہ وہ اپنے پانچ سال پورے کرنے چاہیے اور ان کے بعد اتنی میجورٹی ہے تو اگر ان کے لوگ اندر سے جاتے بھی ہیں پروائیڈ کے اندر توڑ پھوڑنا ہو جائے آپ نے گفتگو سنی فیصل وی آئے اپنے حلقے میں بھی تھے نوکنیاں تقسیم کی آگے کے پلان بھی بتائے اور آخر میں جو انہوں نے بات کہی کہ زرداری صاحب عید سے پہلے عید کے بعد عید کے بعد زرداری صاحب عید کے بعد جیل چلے جائیں گے نواز شریف ملک سے باہر نہیں جائیں گے یہ ان کی پیش گوئیاں ہیں پہلے بھی پیش گوئیاں ٹھیک ہوتی رہی ہیں اس وقت بھی یہ پیش گوئی ہے مگر ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ زرداری صاحب بے شک جیل میں جائیں لیکن سندھ حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں آنے والا وقت کیسا ہوگا عید کے بعد کیا کچھ ہوگا آپ کو بالکل اپ ڈیٹ رکھیں گے پروگرام میں اجازت دیجئے اللہ حافظ